بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے پانچ سو سال پہلے پیری رئیسی نامی مسلمان شخص نے دنیا کا ایک نقشہ بنایا تھا یہ پورے سرار نقشہ کئی راز اور پشیدہ اشارے رکھتا ہے پیری رئیسی کے پانچ سو سال پرانے نقشہ میں ایسے مقامات کے نقشے بھی موجود تھے جو حال ہی میں ڈسکور ہوئے ہیں یہاں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ پیری رئیسی کی معلومات کا سورس کیا تھا آج سے پانچ سو سال پہلے نہ تو سیٹلائٹ موجود تھے اور نہ ہی جدید ٹکنالوجی کیا اس نقشے کو بنانے میں جنات نے پیری رئیسی کی مدد کی تھی پیری رئیسی کے اس نقشہ میں پورے برے آزم انٹارٹکا کا نقشہ بغیر برف کے اور ایکیوریسی کے آج سے پانچ سو سال قبل کا بنا ہوا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ برے آزم انٹارٹکا اٹھارہ سو اسی میں ڈسکور ہوا تھا یعنی پیری رئیسی کے نقشہ کے بننے کے تین سو سال کے بعد انٹارٹکا ڈسکور ہوا تھا آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیری رئیسی کا نقشہ کب اور کیسے ڈسکور ہوا تھا نائنٹین ٹونٹی نائن میں ترکی کے شہر استمبول میں ایک مشہور محل جس کا نام ٹاپ کیپی محل تھا اسے ترکی کی حکومت نے میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ایک جرمن محقق گیستو ایڈولف جو کہ اس محل میں موجود پرانے دستاویزات کا جائزہ لے رہا تھا اس دوران اسے ایک عجیب سا نقشہ ملا جو کہ ہرن کی خال پر بنا ہوا تھا اس نقشے کی ایک جگہ پر حاجی محید دین پیری کے دس خط موجود تھے حاجی محید دین پیری ترکش فوج کا ایڈمیرل تھا اس نقشے پر ففٹین تھرٹین کی تاریخ لکھی تھی یعنی آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے یہ نقشہ بنا تھا اس نقشہ میں جنوبی اور شمالی علاقہ کے نقشے واضح تھے خصوصاً امریکہ اٹلانٹک اوشن افریقہ کے مغربی علاقے جبکہ نقشہ کے باقی کا حصہ کہیں گم ہو گیا تھا یہاں جرمن فلوسفر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اگر اس نقشہ کا باقی حصہ بھی مل جاتا تو نہ جانے اور کتنے پوشیدہ راز ظاہر ہو جاتے جب جرمن فلوسفر نے پیری رئیسی کے اس نقشہ کے ایک ٹکرے کا متعلیہ کیا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس پر بھرے آزم انٹارٹکہ بنا ہوا تھا اور وہ بھی اتنا ایکیوریٹ اور بنا برف کے جبکہ پہلے سے موجود قرآن نقشوں میں کسی بھی نقشہ میں کبھی بھرے آزم انٹارٹکہ کے بارے میں تفصیلات موجود نہ تھیں پھر ایک اور علم نقوش کے ماہر چارلز ہیپکوڈ نے اس نقشے کو جامعہ متعلیہ کے لئے حاصل کیا اور اپنی ایک مشہور کتاب میں اس نے لکھا کہ یہ نقشہ اس دور کا ہے جب بھرے آزم انٹارٹکہ آئس فری تھا سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق آج سے چھ ہزار سال پہلے بھرے آزم انٹارٹکہ پر برف موجود نہ تھی اور بعد میں اس پر مکمل برف جم گئی چارلز ہاپ گوڈز نے ایک نظریہ بھی پیش کیا کہ زمین جس طرح سے آج ہے اس سے پہلے کتب شمالی اور کتب جنوبی کے پولز کہیں اور واقعہ تھے اور زمین سوستر افتاری سے اپنے پولز بدلتی رہتی ہے یعنی مجودہ انٹارٹکہ ہزاروں سال پہلے پول پر موجود نہ تھا اس لیے وہاں برف بھی نہ تھی لیکن اب چارلز ہاپ گوڈز اس چیز کو لے کر پریشان تھا کہ پیری ریسی کے نقشہ میں پانچ سو سال پہلے کیسے پیری ریسی نے آئس فری انٹارٹکہ کا ایکیوڈیٹ نقشہ بنا لیا جبکہ تقریباً چھ ہزار سال قبل انٹارٹکہ آئس فری ہوا کرتا تھا سائنس دانوں نے نائنٹین فورٹی نائن میں ایک جدید ٹکنالوجی کا استعمال کر کے انٹارٹکہ کا آئس فری یعنی برف کے نیچے زمین کا نقشہ بنایا تھا حیرانی اور تجسس کی بات یہ ہے کہ سائنس دانوں نے نائنٹین فورٹی نائن کے بنائے گئے نقشہ میں زمین کے ابھار اور کٹس پیری ریسی کے پانچ سو سال پہلے بنائے گئے نقشہ سے اگزیکٹ میچ کر رہے تھے سائنس دان اب اس حیرت اور تجسس میں پڑ گئے کہ وہ نقشہ جو اب جا کر مادرن ٹکنالوجی اور الات کی مدد سے بنا تھا وہ کیسے پیری ریسی نے اگزیکٹ لی پانچ سو سال پہلے بنا لیا اس نقشہ میں ایک اور حیرت انگیز چیز ہے کہ اس میں فاک لینڈ آئیز لینڈز بھی موجود تھے جو کہ سکسٹین سینچری میں دریافت ہوئے تھے جبکہ یہ آئی لینڈز اپنی دریافت سے سو سال پہلے ہی پیری ریسی کا نقشہ میں موجود تھے ڈاکٹر چارلز ہیپ گوڈز نے یو ایس ائر فورس کو پیری ریسی کا نقشہ دیا اور انہیں کہا کہ ایریل ویو کی مدد سے اس نقشہ کو چیک کریں اور دیکھیں کہ اس میں کوئی گلتی تو نہیں یو ایس ائر فورس نے بتایا کہ یہ نقشہ بالکل درست اور ایکیوریٹ ہے جبکہ ہمارے جدید نقشوں میں کچھ خامیاں ہیں جو کہ پیری ریسی کے نقشے سے کمپیئر کر کے درست کی جانی چاہیے ہیں حاجی محیود دین پیری ریسی کے جب دیگر پرانے دستاویزات کا مطالعہ کیا گیا تو ان میں پیری ریسی نے لکھا تھا کہ اس نے یہ نقشہ بیس مختلف ذرائعوں سے معلومات حاصل کر کے بنایا تھا لیکن وہ بیس مختلف ذرائع کون سے تھے اور کہاں سے حاصل کیے گئے تھے اس کے بارے میں دستاویزات خاموش تھے ڈاکٹر چارلز ہارگوڈز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیری ریسی نے جن بیس ذرائعوں سے اپنا نقشہ بنانے کے لیے معلومات حاصل کی تھی ان میں وہ نقشے بھی شامل ہوں گے جو آج سے چھ ہزار سال پرانے ہو سکتے ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے بھی اس دنیا میں کوئی ایسی ایڈوانس سیولائزیشن تھی جس کے پاس جدید ٹکنالوجی اور ایریل سروے کی ٹکنالوجی موجود تھی قرآن کریم میں بھی اشارے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں مختلف قومیں عباد تھیں جو پہلے کی قوموں میں سب سے زیادہ طاقتور اور زیادہ وسائل رکھتی تھیں لیکن ان کی سرکشی پر ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا تھا مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لال گھنٹی کا نشان کو ضرور دبا دیں موسیقی